اصد تک ایسر بزاعت خود اس شاید اظہار ہے کہ دونوں صفتہ اونہ دندر موجود ہوں اسم بمسمع ہوں ایک شخص ہے پانینی جس نے سنسکر زبان دے الفاظ رہوف تحجی جڑے تو اس دو بڑھائیں ایک جگہ ہی چھوٹا لاہور جڑا خبر پر تنخواہ دیکھا شامل ہے یہ بھی ایک تاریخ دے حصہ ہے کہ شاید او لاہور اس لیے جس تمہیں سی آج جاننے ہیں یا ایک چھوٹا لاہور اس لیے کہ ساڑے خوبے دے حصہ ہوئے سکندر اعظم دے پڑھاؤ جس سے علاقے دے کاریا اس دو ہنڈ کہنے ہیں کہ یہ بزاعت خود سوابی دے علاقہ ہوئے سوابی دے لوکان دے مٹھاس انہ دی شیرینی انہ دے بانگ پان انہ دی پاکیزگی اس قابل ہے کہ اسی اس نو ضرب المسک کا دینے ہیں سارے درمیان آج جو شخصیت موجود ان کے اصد کیسر ان سپیکر اسمبلی ان جو بزاعت خود اس شایدہ اظہار ہے کہ پورے صوبے دے نمائندہ لوکاندہ سب سی وڑا شخص بحیثیت کیسر اس اسمبلی دے کار بیٹھ دے کے جس نو اسی دے تو آڈی تو اسی خیبر بخت انخواہ اسمبلی کہنے ہیں معزیز خواتین و حضرات ہکش ساڑی روایتیں رہی ہے کہ ساڑی اسمبلی دے کار آپ اردو بول سکتے ہیں مگر تسی اس جگہ تے ہند کو نہیں بول ساک دو اے ساڑا بڑا بڑا مطالبہ رہی ہے اس حواہ دن آل بھی اسی سقیدن اصد کیسر صاحب سے پوچھنا چاہتی ہے کہ اس حواہ دن آجی پیش افت ہو ساکی دیو کہ میں توانی سارے بربور تالی اندکار میں دوات خطاب دینا ہو جناب اصد کیسر صاحب کو تشریف لیا ہو عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی محترم پروپیسرز ڈاکٹرز شہرہ لیڈیز اینڈ جنٹلمن اور مختلف گورنمنٹ اپیشلز میں آج اس موقع پہ بہت پہر محسوس کرتا ہوں اور اپنی لئے عزاز سمجھتا ہوں کہ اتنی علمی اور عدبی تقریب میں مجھے موقع ملا کہ میں آپ لوگوں سے ملوں میری سمجھ اور میری علم اتنی نہیں ہے کہ میں آپ کو کچھ زیادہ بتا سکوں کیونکہ آپ ہی لوگوں سے ہم نے سیکھنا ہے اور آپ ہی لوگ گرائیڈنس سے ہم نے آگے بڑھنا ہے میں صرف اس موقع پہ ایک بات بلکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پشاور شہر کی خوبصورتی ہنکو زبان آپ کی مٹاس آپ کی شیرینی اور آپ کی پشاور شہر کے ثقافت اور کلچر میں آپ کا ایک مین کنٹیبیوشن ہے میں خود سمجھتا ہوں کہ صرف ہنکو نہیں جتنی بھی کلچرز ہیں جتنی بھی زبانیں ہیں جتنی بھی یہاں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں یہ حکومت کی رسپانسیبیلیٹی ہے کہ سب کی کلچر اور اس کی ویلیوز کا یہ تحفش کریں میں بلکل یہاں اتنے سینئر لوگ بیٹے ہیں اتنے میں بہت خوش ہوا ہوں میں معذرت کرتا ہوں کہ مجھے توڑا جلدی جانا پڑھائیں کہ ایک میڈیکل کارلج میں فنکشن ہے ایک ہمارے سوابی لائر اس میں فنکشن ہے اور تیسر ہمارے کیونکہ سیچر ڈیسنڈے ہم اپنے علاقوں میں جلدہ گزارتے ہیں تو پوری پولیس کے ایک فنکشن جس میں پوری ہمارے دو تانوں کی عوام کو اس نے بڑایا ہے تو میں توڑا جلدی میں ہوں لیکن میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو جو بھی میرے لائق سمجھتے ہیں میری خدمت میری ضرورت تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں اور پشاور شہر آپ لوگوں کی وجہ سے آباد ہے پشاور شہر اس سووی کا کپٹل بھی ہے اور اس کا ایک دل ہے پہلی دپا پشاور کیلئے اتنی بڑی رقم دی گئی ہے اور انشاءاللہ تعالی اس دو سالوں میں پشاور شہر کی جو اس کی اورجدل شکل تھی جو اس کی پیچان تھی ان کو انشاءاللہ بحال کریں گے اور پشاور شہر کہ کلچر روایات ٹریڈیشن انشاءاللہ آپ لوگوں کی مشاورت سے اور آپ لوگوں کی معاونت سے اور آپ لوگوں کی سرپرستی سے انشاءاللہ تعالی اس میں وہ بنیادی کام کریں گے کہ لوگ پشاور شہر دیکھنے آئیں گے اور پشاور میں انشاءاللہ تعالی آپ جہاں بھی سمجھتے ہیں اکیڈمی تو وہ مجھے بہت خوشی ہے کہ حکومت بہت سیریس آپ کے ساتھ جسوں نے کمیٹمنٹ کی وہ پوری کی ہیں اس کے باوجود جو بھی ہوگا انشاءاللہ میں آزر ہوں میں آپ سب کا شکریہ دہ کرتا ہوں آپ لوگوں نے مجھے عزاز بخشا میں آپ کو دل سے یہ اپنے وہ کیا کہتے ہیں میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کی سروائیور اس میں ہیں کہ ہم اپنی کلچر کی تحفیس کریں ہماری قوم کی اس وقت بقا اس میں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی کلچر سے آگاہ کریں اور اس کی لئے سب سے زیادہ رسپانسیبیٹی ہماری ان لوگوں پہ خاص کر جو پروپیسرز ہیں جو شعراء ہیں جو عدیب ہیں وہ اس کو آگی بڑھنا پڑے گا اپنے بچوں کو بتانا پڑے گا کہ ہم نے اپنی کلچر میں ہماری بڑوں کا احترام کا کیا کنسپٹ ہے ہمارے کلچر میں غیر دوسری کے ساتھ برداشت کا کیا کنسپٹ ہے ہمارے کلچر میں آہ سوشل لائب کی کیا بنیادی ویلیوز ہیں اور ہم اپنے کلچر میں حالات کا مقابلہ کیا کیسے کر سکتے ہیں ہم نے ایک نئی امید کے ساتھ زندگی گزارنی ہے ہم نے ایک نئی عظم کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور ہم جو بھی ہمیں حالات کا مقابلہ ہے ہم انشاءاللہ حالات کا مقابلہ بھی کریں گے اور اس ملک کو انشاءاللہ نیا پاکستان اور نیا خبر بخترخواہ بھی بنائیں گے بہت میرا بانی جی تینکیو اسلام علیکم جی میں یہاں سے اجازت لوں گا میرے خواہش ہوتی کہ میں آپ کے ساتھ بہت وقت گزارتا ہے میں اس کے لئے مزرس پا ہوں میں آپ کا دل سے شکر گزاروں تینکیو اسلام علیکم جی میں محترم اجازم ایک ریسی صاحب سے گزارش کرنا کہ وہ محترم اسد کیسے ساہب نو اس ہند کو علمی کانفرنس دی یادگار شیل پیش کرنا مجھے دور مجھے دور